اسلام علیکم آج ہم بنیانی بنانے جا رہے ہیں چار کلو چاول اور دو کلو چکن میں نے لیا ہے پہلے ہم چکن کو اچھی طرح سے دولیں گے اور ساتھ میں چاول بیگونر رکھ دیں گے میں نے چاول اوبانی کے لئے پہلے سے پانی چھڑھائے گا آلو میں نے جو کھاٹے وہ اوبانی رکھ دیں گے بیانی کے لئے اور ساتھ میں جو ادرک لحسن میں لوں گی وہ یہ اسی طرح میں میں لے رہی ہوں پھر میں ڈالوں گی مسالہ بنانے کی لئے تکیری میں اویل اٹھ ہوں گی جب اویل گرم ہوگا اچھے پہ اس نے پیاز اٹھ کے میں نے جس طرح پھر 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 ہلکا براؤن ہوگا میں اس میں ادرک لحسن پیسٹ ہوں گی اور ساتھ میں چکن ڈال ہوں گی چونکہ میں نے چکن ڈال دیا تو میں ادرک لحسن پیسٹ ہوں گا بھول گی تو میں نے چکن ڈالنے کے بعد ڈال دیا جو ٹاماتو ہوں گے stories بھول گی بھول پھر پھر خاص پھر 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 میں نے چکن ڈالہ جو اچاری بریانی بنانا چاہتا ہے جو اچار کے جار ہوتا ہے وہ پھول بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو اچاری بریانی بنانا چاہتا ہے اور دیکھے اس کا رنگ کتنا اچھا ہے پھر میں تماتل کروں گی اور اس کو اچھے سے بھونوں گا پھر بریانی مسالہ ایڈ کرنے لیکن آپ کے ایک بات یاد رکھو ہے کہ چکن کو اچھے طریقے سے بھونوں گا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں بھونیں گے پھر اچھا تیسٹ آئے گا پھر میں نے چھوڑی سی مرچے جو تی میں نے کھاٹی ہو دی تھی تو مرچے میں ایڈ کر دیں گے اور پھر جو ہے جب یہ پک جائے کہ اچھی طرح سے چکن کو میں آلوے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں چاوڑوں کو تہہ لگا ہوں گی اس پر کسے اور چاوڑوں کو تہہ لگانے کے بعد تقریبا آ دیں گے کہ اس کو دم پر رکھنا ہے اور ہمارے پاس آیا ہے فائنل لک ہماری بیر بریانی کا ہماری بیر بریانی کا